اچھا جی سو آج ہم نے کام کرنا آپ کا ڈیٹی بیس پر ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے جتنا بھی کام کی ہے آپ کو آئیڈیا ان اچھے کہ ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے آپ کی ریم میں ٹھیک ہے ریم کا مطلب کیا ہے جب تک آپ کی ایپ چل رہی ہے ڈیٹا آپ کے پاس سیو رہے گا جیسے آپ نے ایپ کلوز کی ڈیٹا آپ کے پاس کیا جگہ کلیر ہو جگہ تو ہم چاہتے ہیں ڈیٹا سیو لیکن ڈیٹا سیو پرمنٹلی ٹھیک ہے ہم نے ڈیٹا سیو کریں گے لیکن ڈیٹا آپ کے پاس ریم میں نہیں سمہاو آپ کے لوکل سٹوریج میں پرمنٹلی سیو ہونے چاہیے تو پرمنٹ سٹوریج کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن بند بھی کر دیں تب بھی آپ کا ڈیٹا سیو رہے ٹھیک ہے پرمنٹلی سٹوریج کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایپ کلوز بھی کر دیں ایکزٹ بھی کر دیں تب آپ کا ڈیٹا کیا رہے سیو رہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آفرینگ کے لیے دو اپروچیز آویلیبل ہیں ہمارے پاس دو اپروچیز ہیں ٹھیک ہے ایک اپروچ اسکریل ہے جس میں آپ کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے ٹیبلز میں ٹیبلز کا مطلب کیا ہے روز ہیں کولمز ٹھیک ہے جسے سٹورنس کا ڈیٹا ہے ٹیچرز کا ڈیٹا ہے سپلی کیا ہے جس طرح ایکسل میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ڈیٹا سیو ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے پرمنٹلی آپ کا ڈیٹا سیو کرو دوسری اپروچ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ڈیٹا سیو کریں گے شیئر پریفرنس میں شیئر پریفرنس میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے کی ویلیو پیئرز ٹھیک ہے شیئر پریفرنس میں ڈیٹا سیو ہوگا کی ویلیو پیئرز تو وہ سب سے پہلے آپ کو کونسپ پتا آنا چاہیے کی ویلیو پیئرز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے لیسٹریو میں ایک فنکشن پڑھا تھا ہم نے ایک فنکشن پڑھا تھا intent.put.extra جی یاد ہے کی نہیں یاد ہے کیا کام کرتا ہے وہ پھر یہ جاوہ سے دوسری کلاس سے دوسری کلاس میں ڈیٹا سینڈ کرتا ہے ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ڈیٹا سینڈ کرتا ہے اس میں کتنے پیرامیٹرز ہم نے رکھے تھے بھلا اس فنکشن میں میرا خیال دو دو ٹھیک ہے ایک آپ کا ڈیٹا تھا اور ایک ڈیٹا کا ایڈنٹیفیر تھا ایسی تھا کہ نہیں مارے پاس کام ٹھیک ہے یاس用 ایک آپ کا ایکٹیویٹی دیٹا اور ایک آپ کے پاس اس ڈیٹا کو اٹینٹیفیر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹرنگ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کی ویلیو پہ کی کا مطلب یہ ہے جس کی سے آپ ڈیٹا کو یونیکلی ایکسیس کرو گے یا ایڈنٹیفائ کرو گے اور والیو آپ کے پاس کیوں گا جو آپ کا ایکٹیویٹی دیٹا پہلیو آپ کے پاس بس omdat key value pairs Oke سب اب ہمارے پاس کیا ہے اس کرا ٹھیک ہے ورایلوم لے آپ کو کوئی اِمچ پہ باتے تو کی ویلی پیر میں آپ کا ڈیٹا اس طرح سے ہوتا ہے سمجھ لوگ آپ کے پاس اس طرح ہے فرس نیم لاس نیم لوکیشن یہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کیز ہے اور برگس برنی ارث یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سمپل سا کہہ لوگ کہ ڈیٹا سٹرکچر ہے جس میں ہر ویلیو کو ایکسس کرنے کے لیے ایک یونیک سٹرنگ ہوگی یہ پائنٹ سمجھ میں آتا ہے سب کو ہر ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے لیے کیا ہوگا اس سٹرنگ کو ہم کی کہتے ہیں اور ویلیو آپ کے پاس انتیجے فلوڈ ڈیٹا سٹرنگ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ میں ہو سکتی ہے سمپل سا سٹرکچر ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا سیو ہو رہا ہوگا کس فارمٹ میں کی ویلیو پیرز میں ٹھیک ہے تو آگے جا کے ہم اپی ایس پہ کام کریں گے فائر بیس پہ کام کریں گے ڈیٹا بیس پہ کام کریں گے تو ہر جگہ آپ کے پاس کی ویلیو پیرز کا جو کانسپٹ ہے یا موڈل ہے یہ آپ کے پاس کی ہوگا استعمال ہوگا ایک اپروچ ہے کی ویلیو پیر جس میں شیئر پریفرنس کرتے ہیں ایک اپروچ مرپ اسکل ٹیبل جس میں ہم ٹیبل کی فارم میں کیا کرتے ہیں ڈیٹا سیو کرتے ہیں جسے ایک ٹیبل ہمارے پاس ٹھیک ہے جس میں سیٹری ہے پروینس ہے پوسٹل کوڈ ہے ایڈریس لائن فرس نیم ہے اتنا تو سب کو ایڈی ہے نا کہ ٹیبل میں آپ کو پاس اس طرح سے ڈیٹا سیو ہوتا ہے سب کو پتا ہے نا ٹھیک ہے ایک اپروچ یہ ہے جس میں ٹیبل میں ڈیٹا سیو ہو رہا ہوگا ایک اپروچ یہ ہے جس میں آپ کا اسکل یا کی ویلیو پیر میں ڈیٹا سیو ہو رہا ہو ٹھیک ہے اب لوگ خود کیس کرو جب شورٹ تھوڑا سا ریٹا سیو کرنا ہوگا کی ویلیو یوز کریں یا ٹیبل یوز کریں اگر تھوڑا سا ریٹا جیسی یوزر نیم ہے پاسورٹ ہے پرمنٹ لی آپ نے سیو کروانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا اماؤنٹ آف ڈیٹا زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہو اسکل یوز کر سکتے ہو اسکل کا یہ فائدہ ہے جب ڈیٹا بڑھے گا تو نمبر او فروز بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے نا یہ جو کولم ہے آپ کو ایک دفعہ ڈیفائن کرنے پڑھتے ہیں آپ نے ایکسل میں کام کیا ہے ایک دفعہ کولم ڈیفائن کر لیتے ہو اس کے بعد کیا کرتے ہو دس ٹوڑنٹ آئیں پچاس ٹوڑنٹ آئیں پانچ ہزار ٹوڑنٹ آئیں ہر ایک سٹوڑنٹ کے لیے آپ کا ایک ریکارڈ یا ایک رو کریئیٹ ہوتے جاتے ہیں یہ پائٹ سمجھ میں آتا ہے جب تھوڑا سا ڈیٹا آپ نے پرمنٹلی سیو کرنا ہے جب زیادہ سارا ٹیٹا آپ نے سیف کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیبلز میں ٹیٹا سیف کرنا ہے تب ہم کیا یوز کریں گے اس کے لیے تو وہ ثریٹی کے لیے آئیڈیا ہوگے سب کو جی سر اکی اکی جی سو اب ہم کیا کرتے ہیں اچھا شیئر پروفیس کے ایک سمپل سی اگزیمپل کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ لوگ اپنے موبائل فونز میں دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کسی ویب سیٹ پر لاغ ان کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب تک ویب سیٹ ڈیلیٹ نہ کر دو یا لاغ آؤٹ نہ کر دو آپ کا دیٹا سیف رہتا ہے ایسی ہوتا ہے یوزر نیم اور پاسفورڈ آپ کا کیا رہتا ہے سیف رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو صرف ایک یوزر نیم اور پاسفورڈ دو پروپیٹیز آپ نے سیف کرنی ہے تو اس کے لئے اچھے پروچ کیا ہے کہ ہم شیئر پریفرنس یوز کرنے ٹھیک ہے اماؤنٹ اف ڈیٹا آپ کے پاس سمال ہے اور دوسرا ایڈوانٹیج کیا ہے شیئر پریفرنس میں پیس آف کوڈ ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے پاس بہت شورٹ ہوتا ہے تھری لائنز میں آپ کا ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے ٹو لائنز میں آپ کا ڈیٹا ریٹری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ پس ڈیٹا ایلیمنٹ زیادہ سارے آ رہے ہے تب آپ نے شیئر پریفرنس یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے میں سے گیس کرو اگر سٹورنٹس کا پچاس سٹورنٹس کا ہر ایک کی پانچ پرپرٹیز ہیں شیئر پریفرنس میں سیف تو ہو جائے گا لیکن نقصان کیا ہوگا اس میں سار پر یہ ہوگا کہ ہر چھ اتنے بھی کولوں ہو ہوں گی انت کا ریٹا سیف کرنا پڑے گا الاد 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 کر کے اور اگر ہم اسکل یوز کریں گے تو ہم کٹھا ہو جائے گا اس کے اندر پر اگر شیئر پریفرنس کرتے ہو تو ہندرد پرپرٹیز کے لئے ہندرد ڈیفرنٹ کیز بنانی کریں گے ہر ایک ریٹا سپریٹلی سٹور ہوگا ٹھیک ہے ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہوگا کوئی آپ اس پر کیوری نہیں لگا سکتے یا کہ اس گل سے یہ فائدہ ہوتا سارا ریٹا ایک ہی کلیکشن میں سیو ہوتا ہے ایک لائن کا کوڑ رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ان سار سٹورنٹ کا ڈیٹا لے آئے گا جو ففت کلاس میں ہے جن کا ڈیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے اور جن کے نام اے سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اتنی سرچنگ وغیرہ اپنے کام کرنا ہے تو اسکویل آپ کو help کرتا ایک لائن میں آپ سارا سارا کوڈ ایزی لی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے تو سمجھ آگیا شورٹ امونٹ آف ڈیٹا تو شیئر پریفرنس کی ویالیو پیرز زیادہ سارا آپ پاس ڈیٹا آرہا ہے ایسا ڈیٹا جو کہ انکلیز یا ڈیکریز ہو سکتا وہاں پر اسکل روز اینڈ کولم یا ٹیبل وغیرہ کو کیا کریں گے یوز کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں آپ شیئر پریفرنس پہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک سو ہم یہ کام کرتے ہیں آپ کے شیئر پریفرنس پہ that means کہ پہلے ہم ڈیٹا سیو کرتے ہیں شورٹ اماؤنٹ لوکلی ٹھیک ہے لوکلی ہم شورٹ اماؤنٹ ڈیٹا سم ہو کیا کرتے ہیں سیو کرتے ہیں اوکی جی سو میں ایک ایڈی ٹیکس بناتا ہوں اور ایک بٹن بناتا ہوں ٹھیک ہے ایڈی ٹیکس پہ کلک کرنے سے آپ کے پاس کیا ہو جی آپ کا ڈیٹا سیو ہو جی ٹھیک ہے پٹن پہ کلک کرنے سے اور جی میں اپلیکیشن بند کر کے دوبارہ چلا ہوں تو مجھے وہ ڈیٹا ریٹریو ہونا چاہیے ہم ایک سیمپل سیمپل اپلیکیشن بنا رہے ٹھیک ہے کہ کلک کرنے پہ دیٹا آپ کے پاس سیو ٹھیک ہے اور جیسے آپ اپلیکیشن بند کر کے دوبارہ اوپن کریں تو وہ ڈیٹا آپ کے پاس وہاں پہ ہمیں ریٹریو ہونا چاہیے ہم کام سٹارٹ کرتے ہم یہاں پہ اپنے فرنٹن میں جلدی سے کام کرتا ہم ہمیشہ کی طرح جو کرتے یہاں پہ میں ایک لینیر لی آؤٹ لے لیا ٹھیک ہے اس لینیر لی آؤٹ کو اورینٹیشن میں دی ورٹیکل یہاں پہ میں ایک بٹن لے لیا پہ پہلے ایک ایڈی ٹھیک ہے اور اس ایڈی ٹھیک کے اندر میچ پیر اپ کون ٹین ٹھیک کو ہنٹ دے ریا انٹر ڈیٹا ڈیٹا میں اس کو دے دی ڈیٹا ایک ایڈی ٹھیک اگی اس کے نیچے ہم کیا کرتے ہیں ایک بٹن کر لیتے ہم ٹھیک مائچ پی ہائی ٹھیک 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 بٹن کے سا ٹھیک 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 ایڈ آڈ ڈار ڈار ڈی ڈالٹ ڈی ڈالٹ 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 ایک ہمیشہ کی طرح آپ کا کام سیم ہوگیا اوکے سو اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے شیئر پریفرنس کا آبجک کریٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے شیئر پریفرنس کا ایک آبجک کریٹ کرنا ہے تمہارے پاس کیا ہوتا ہے اس طرح 3 فرمک کلاس پڑھی ہے شیئر پریفرنس sh کے نام سے object آیا is equals to اب اس کو initialize کرنے کے لیے again parent class میں فنکشن پہلے سے پڑھا ہوا اوکے سو کافی زیادہ آپ کے پاس component ہے جس کے لیے predefined functions پڑھے ہیں ہم نے fragment manager کے لیے دیکھا تھا set content view دیکھا تھا یہ بھی find view by idea کافی سارے ایسے فنکشن ہیں جو کہ parent میں پہلے سے available ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس پہلے سے predefined ایک function پڑھے get shared preferences that's it اس کا نام میں نے رکھ لیا my data کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہو دوسرا parameter رہتا ہے اس کا mod mod underscore private اوکے تو ہم پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ shared preferences کا جو آپ نے initialize کرنا ہے تو یہ function کون سا require ہوگا get shared preferences so بیداللہ یہ تو point سمجھ جاتا ہے function کہاں سے ہے جی سر یہ already parent memory جو لیا ہے exactly already parent اب اس کے parameters دیکھتے ہیں پہلا parameter اس کا نام نام simply کس لی ہے دیکھو نا جب ہم کسی ایک table میں data یا ایک کہلو کسی بھی جگہ پہ آپ data safe کر رہے ہو تو اس کا نام بھی کوئی نہ کوئی نہ چاہیے جب data نکالنے لگے تو ہمیں پتا چلے اس میں سے نکال ٹھیک ہے مارل پس کہلو تین چار storages ہیں یہ تین چار rooms ہیں جن میں data پڑھا room one two three four تو ہر ایک کوئی نہیں کوئی سمپلی ایک نام ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا پہلا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ database کا نام ہے exactly بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ storage کا نام آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا parameter اس کا mod mod private کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس share preference کا data صرف و صرف ہماری ہی application access کر سکتی ہے mod public کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ third party آپ کے میں وہ mobile phone میں جو باقی apps ہیں وہ بھی اس data کو access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ جی یہ چیز آ رہی ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اس میں سر اگر کوئی مثلا single value send کرنے data save کروانا ہو تو تب share preference کا use کریں گے تب ہم اس کو use کریں گے بلکل ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا اب یہاں پہ ہمیں ایک subclass چاہیے editor کے نام ٹھیک ہے ہمارے پاس subclass ہے editor کے نام سے اس کو آپ initialize کریں گے shared preferences dot edit سے ٹھیک ہے کیونکہ data save کرنے والے function ہے وہ سارے editor میں پڑے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا تھا پہلے fragment manager لیتے تھے fragment transaction پہلے shared preference لیں پھر shared preference dot editor لیں ٹھیک ہے اپنا data save کرنے لیے editor dot put صرف یہ 4 5 function put long put float put boolean put string put int ہم نے string save کرنے ہم نے put string کیا آپ لوگ بتاؤ کیا رکھنا چاہتے آپ لوگ name رکھ لے sir name رکھ ٹھیک ہے data بتاؤ ذرا کیا ہوگا جم نے save کرنے یہاں پہ کیا کوڑا آئے گا اس جو data آئے گا اس کو data نہیں نہیں بیسی بیسی چیزیں پھر بھول جاتے ہوں edit text data کس طرح لیتے ہیں edit dot get string dot to string data dot get text اس کے بعد dot to string ٹھیک ہے یہ پاس data aya ed dot commit commit کا مطلب again کیا عطا ہے save changes ٹھیک ہے یہ 4 lines آپ data permanently save that's it 4 lines میں آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کا data permanently save ہوا یہاں دقائیں سمجھے سب کو کام data exactly صرف ایک value save ایک string save کرنے کے بھی repeat کرتا سب سے پہلے ہم نے لے لیا shared preference کا ایک object ٹھیک ہے اس کو initialize کرنے لیے predefined function پڑھا ہو ہے جس کے اندر دو parameters ہے ایک اس کا نام my data تاکہ جب اپنا data retrieve کرنے لگے تو میں پتا ہو کہ my data سے آپ data نکال یا retrieve کرنے کرنے پڑھا پڑھا دوسرا parameter اس کا mod آپ کھاس public ہو سکتا ہے private کا مطلب یہ کہ اس shared preference کو صرف ہماری app access کر سکتی ہے public کا مطلب یہ کہ کوئی بھی آپ کے phone میں application is data کو access کر سکتی ہے اس کا data save کرنے کے لئے جو functions پڑھے ہیں وہ editor کی class میں کس class میں editor کی ٹھیک ہے تو اس کے وقت ہم نے کیا share preference کو use کرتے ہوئے editor کا object initialize کر ہوگیا اور last ہم نے کیا editor put string ٹھیک ہے یہ data save کرے put int کرے گا integer put boolean کرو boolean put float کرو گے float آجائے ٹھیک ہے نہیں یہ parameter آگیا آپ پاس name کی کس نام سے آپ data save کرنا تھا کہ اس نام سے data retrieve سٹوریج بناؤ ٹھیک ہے میں نے sh dot get اب آپ بتاؤ یہاں سے کون سے getter لگے گا get string get string کیونکہ ہم نے data retrieve کرنا وہ کیا ہوگا string type ہم پہ میں نے randomly string s is post string بنالی کی 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 تھے name ہوگی بلکل ٹھیک اور یہاں پہ ایک optional یا ایک second parameter ہوتا ہے اس کو کتنے default value default میں نے رکھ لی na ٹھیک ہے not available تو default value کا purpose کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلے کوئی بھی data نہیں پڑا ہوا تو string میں default value رکھ اس string میں آپ نے کوئی default value جو save کروانی ہے اس کے لئے آپ کا second parameter استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو again second parameter کا purpose آپ کے پاس کیا آرہ ہے کہ آپ نے اگر data save پڑا ہو ہے جو بھی user نام enter کیا کچھ بھی کیا اگر data save پڑا ہو ہے اس s میں data store کر دو اگر key available نہیں ہے default value کیا کرو دو store کرو دو ٹھیک ہے اس سے check کر سکتے ہیں کہ کیا پہلے سے data save ہے نہیں ٹھیک ہے کیا ہم default value سے check کر سکتے ہیں نہیں مرپس پہلے سے data پڑا ہو ہے یا نہیں پڑا ہو یہ point سمجھ میں آتے ہے یا سر ٹھیک ہے تو بتاؤ if else لگا کے کیا code ہوگا اگر ہم نے check کرنا ہو کہ پہلے سے data پڑا ہو نہیں پڑا پہلے code احمد احمد یا ایف کیا لکھوں ایف اس کے اندر کیا آجے گا ایس ایس و اس strin میں ڈی ایس کو ٹھیک ہے اس کس کے کو لو ایس کا مطلب کیا ہے کہ no data is saved ہم نے توز کیا شو کروا دیا نو ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہو گیا ایلس میں ہم کیا کرتے ہیں جو بھی آپ کو بس ڈیٹا پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے کیا کروا دیا شو کروا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے جو لاغن اپلیکیشن ہے تو اس کی کیا لوجک ہوتی ہے یوزر نے جیسی ایمیل پر پاسفر انٹر کیا لاغن ہو گیا ہم نے شیئر پریفرنس میں ایک سٹرنگ کی جگہ بولین سیف کر لیا ٹھیک ہے اگر یوزر لاغن ہو چکا ہے تو بولین ٹرو سیف کر لو ٹھیک ہے اور ڈیٹا گیٹ کرتے ہیں اس بولین کی ڈی فالٹ ویلی جو فالس تاکہ یوزر جب آپ کی دوبارہ اپلیکیشن اوپن کرے اگر تو ڈیٹا پہلے سے پڑا ہوا ہے تو ٹرو مل جائے گا یعنی یوزر نے پہلے سے لاغن کیا ہوا ہے اور اگر ٹرو نہیں ملا تو فالس مل جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ٹرو مل گیا ہے تو نئی سکرین پہ لے جو اور اگر فالس ملیا تو اسی سکرین پہ ہی آپ اسے رہنے دو گئے ٹھیک ہے تو لاغن اپلیکیشن اس طرح سے شیئر پریفرنس کو استعمال کرتی ہے یہاں تک کلیر ہوا جس سر ایک تو تھوڑا سا روائز کر دو اپنی فیلی فیلی فنڈیشن میں جا ہوا اوکے اوکے میں دوبارہ روائز کرتا ہوں اچھا یہ تو کلیر ہے نا جس شیئر پریفرنس کے اندر مائی ڈیٹا کے اندر آپ نے ڈیٹا سیف کی ہے اسی نام سے آپ شیئر پریفرنس کریئٹ کرو گے جب ڈیٹا گیٹ کرنا ہے یہ کلیر اچھی طرح جی سر اوکے اب ہم نے کیا کیا کیونکہ ہم نے ڈیٹا سیف کیا تھا پوٹ سٹرنگ سٹرنگ ٹائپ کا جب ڈیٹا گیٹ کریں گے تو وہ گیٹر بھی آپ کا سٹرنگ بولین یا فلوٹ کی بجائے کیا ہوگا گیٹ سٹرنگ ہم نے ڈیٹا سیف کرتے ہوئے کی کیا رکھی تھی نیم تو ڈیٹا رڈریف کرتے ہوئے بھی کی کیا رکھیں گے نیم ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ سیکنڈ پیرمیٹر آ رہے ڈیفولٹ ویلیو ڈیفولٹ ویلیو کو مطلب بھی ہے کہ اگر اس کی کے گینس کوئی ڈیٹا نہیں پڑھا ہوگا اگر اس کی کے گینس آپ کا کوئی بھی ڈیٹا سیف نہیں ہے تو اس اس میں بائی ڈیفولٹ کیا سٹور ہو جائے گا اینے ٹھیک ہے اس میں کیا سٹور ہو جائے گا اینے سٹور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس پر سمپلی چیک لگا دیا اگر ہمیں اینے ملتا ہے تو شو کروا دو نوڈیٹا سیف اور اگر اینے نہیں ملتا ہے جو بھی ڈیٹا پڑھا اس کو ہم نے ٹوز کروا لیا تاکہ اس کو دیکھ سکیں کی کیا ڈیٹا پڑھا ہو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی ہمیں ایلٹکس میں ڈیٹا شو کروا لیا یہ دیکھیں ض دکڑ جب آپ کے پاس کوئی ڈیٹا 70 جگر のڈیٹا سیب اور جب آپ پاس이가ٹ سیب ہوا ہوا ہے ہم آپ کو بھی ڈیٹاaters torment ٹھیک ہے یہاں تک لیر ہو گیا سب کو اس ایک دفعہ رن کر کے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ایک اور چیز سیجا ہے ایجی ڈاٹ پٹ انٹ ٹھیک ہے پٹ انٹ میں نے رکھ لیا اس کا نام نمبر ٹھیک ہے نمبر اور ویلیو دی ہنڈر دلو جی ابھی ہنڈرڈ سے ہو گیا کہ نہیں سمپل ہے جتنی ملٹیپل ویلیز ہوں گے جب آپ گیٹر کا فنکشن کال کرتے ہیں اسے نیم دو گے تو ویلیو آپ کو سٹرنگ دے گا جب اس کو آپ نمبر دو گے تو ویلیو آپ کو ہنڈرڈ دے گا تو یہ اس کی کی ہے ہر ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کی یونیک کی کیا ہوگی استعمال نیادہ کلیر ہو گیا جس نیادہ جی نوڈیٹا سیو آگیا پہلے تفعہ اپ جلائے تو آگیا نوڈیٹا سیو یہاں پہ میں نے ایک نام لکھا ٹھیک ہے سیف اپلیکیشن کلوز کر دی اپلیکیشن میں نے ٹوٹلی کلیر کر دی یہاں سے بند کر کے جیسے میں نے دوبارہ چلایا تو یہ مجھے دیٹا یہاں پہ مل گیا ٹھیک ہے یہ درانہ لیے مجھے یہاں پہ دیٹا ریٹریو ہو کے مل گیا تو شیئر پریفرنس کا ایڈیا ہوگیا سب کو بس اتنا سا کوڈ ہے کی ویلیو پیرز میں آپ کے پاس کے ہو جائے گا سارا سارا بیٹا سیو یہ تو خود با خود ہی آگیا نا کوئی بٹن دبائے بگیا تو اس کے لئے اگر بٹن پہ لگانا ہو تو وہ پھر فنکشن علاہ کریں گے ایکزیکلی یہ بھلا کوڈ کٹ کریں اور ایک نیو بٹن میں آلیں سیمپل ہے گے نہیں فنکشن بٹن اس کے فنکشن میں آتی ہے فنکشن بنا لیتا ہو ہم فنکشن بنا لیتا ہوں یہاں پہ ہمیں فنکشن بنا لیتا ہوں پبلک وائٹ شو کے نام سے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے یہ شو کے نام سے ایک فنکشن بنا لیتا ہوں اور ادھر میں نے ایک بٹن کیا کاپی پیسٹ اور ادھر کلک رکھ لیا شو اور یہاں پہ میں نے شوڈ اٹا ٹھیک ہے سیمپلی میں نے بٹن پہ کام کر لیا ٹھیک ہے میں بٹن پہ کلک کروں گا تب مجھے ڈیٹا شروع ہو جگہ اور جب میں سیف کروں گا تو میرے پاس کیا اور جگہ سیف ہو جگہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اینٹر ڈیٹا یہ دیکھے ڈیٹا ہے یہاں پہ سیف شروع ہو ٹھیک ہے کچھ بھی سیف کرتا ہوں یہ سیف کروں گے تو ڈیٹا کیا ہو گیا شروع ہو گیا شریعت پروسنس کا یہی فائدہ ہے اپکشپ بند کر کے بھی آپ دوبارہ چلاو جیسے شوڈ پر کے لیے شروع ہو گیا یہاں تک پوائنٹ کلیر ہو گیا اگر فیس بک میں ہوتا کہ ایک تف ہم بلوک کر کے دوبارہ اپنا پی پاسورٹ لگاتے ہیں تو یہ اس سے کلیئے بیوز ہو رہا ہے نا آپ کو وہ بھی اچھا آپ کو وہ بھی بتا رہتا ہوں ڈیٹا آپ نے کلیئر کس طرح کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا ہو ٹھیک ہے ٹائم ہر چیز کے لیے کورڈ ہے ٹھیک ہے جب آپ نے ایک ایلیمنٹ کلیئر کرنا اس کے لیے کیا فنکشن ہے اور جب آپ نے سارے اکی ایک ایلیمنٹ کلیئر کارنے تو اس کے لیے ہو چیئر ایلیمنٹ کلیئر کرنا ہے سری ایلیمنٹ ایلیمنٹ کلیئر کرنا آج یہاں گ discount تو جب ادر پری ویلی تو ایز ارکے ایڈی ڈاٹ کلیر اور جب کلیر کا فنکشن کال کرو گے سارا ڈیٹا کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کلیر کا فنکشن ایک ایلیمنٹ ڈلیٹ کر رہے اور کلیر کا فنکشن کیا کر رہے سارے ڈیٹا ایلیمنٹس کو کیا کر رہے کلیر کر رہے ٹھیک ہے یہاں تک پائنٹ سمجھ آگئے ٹھیک ہے پھر آگئے ہم چلتے ہیں اب ڈیٹا بیس پہ ٹھیک ہے اب ڈیٹا بیس کا سینیریو کچھ اس طرح سے ہے ہم نے کلیکشن آف ڈیٹا سیف کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر تین چار پانچ چھے پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے جیسے ایک آپ کا وہ ہے آبجیکٹ ٹھیک ہے ایک آبجیکٹ میں جتنی مرضی پروپرٹیز ہو سکتی ہیں ایسی ہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ایک ٹیبل میں بھی جتنے مرضی کولمز ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر ایک کلاس کے پچاس آبجیکٹس ہیں تو سارے کے سارے آبجیکٹس میں پچاس پروپرٹیز سیم ہوں گی یعنی نیم ہے آئیڈی ہے پاسورڈ ہے سارا سیم ہوگا سب میں کوئی ڈیفرنٹ ہوگی مددھر ویلیو ڈیفرنٹ ہوگی یا سارا باقی سب سٹنگ ہوگا ایکزیکٹل تو اسی طرح ہمارے پاس ٹیبل میں بھی کیا ہوتا ہے ایک دھوم کولمز کہہ دیں کہ فرسٹ نیم لازٹ نیم ایڈریس کنٹری چار پروپرٹیز بتا دیئے تو ہر ایک ایلیمنٹ کی چار پروپرٹیز ضروری ہوں ہر ایک ایلیمنٹ یہ چار پروپرٹیز ضروری ہوں یہاں دھر کلیر ہوگیا کلیر ہوگیا اس میں سر جو کولم نیم ہمیں define کرنے پڑے exactly کولم نیم ٹیبل نیم ایک ہی چیز ہمیں خود define کرنی پڑے سب سے پہلا کام ہم نے ڈیٹا بیس کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا کام کیا ہوگا ہم نے ڈیٹا بیس کرنی ہے تو ڈیٹا بیس کس طرح کرنی ہے وہ آپ کے پاس ایک سیپریٹ کلاس اس کے لئے مارے پاس کیا ہوگی کوئی کلاس تو یہ کام آپ لوگ نے کافی دفع کر لیا ہر کامپننٹ کوئی کلاس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کلاس کو کسی پیرنٹ کلاس سے ایکسٹین کرتے ہیں اس کلاس کو کرتے ہیں پیرنٹ کلاس سے ایکسٹین یہ پوائنٹ سب لوگ نے کافی دفعہ دیکھ لیا نا ٹھیک ہے سب سے پہلا کام میں ڈیٹا بیس کرنی ٹھیک ہے پہلا لینک اوپن کریں یہاں سے آپ کو اسکل کے ٹوٹل بیس کا پتہ چل جائے گا کہ اسکل ہمارے پاس ہے کیا 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 فیچر کیا کیا فنکشنیل کیز اس کو یوز کرتے پر فارم کر سکتے ٹھیک ہو گیا اوکی جی سو ہم جاتے ہیں اپنے اس پروجیک میں سب سے پہلا کام ہے ڈیٹا بیس کر کر نیو ہم نے جاوا کلاس کرتے اس کا نام رکھ لیا مائ ڈی بی ٹھیک می ڈی ڈی بیس اوکی سو اگین ہمیشہ ہمیشہ ہم نے اس کلاس کو اکس ٹین کر لیا اس کل لائیٹ اوپن ہلپر یاد رکھیں جتنی آپ کے پاس ڈی ٹھیک ہے اتنی کلاس آپ کی اس کلائیٹ اوپن ہلپر سے اکس ٹین ہوگی اتنی کلاس کیا ہوں گی اس کلائیٹ اوپن ہلپر سے اکس ٹین ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری اپلیکیشن میں یعنی جو پری ڈی اپلیکیشن ہیں ان میں کس طرح سے ڈی بی س پڑھی ہوتی ہیں ٹی بلز پڑھی ہوتی ہیں ٹی بلز میں روز ڈ کولن میں ڈی ٹی پڑھا ہوتا ہے تو اس کے لیے پلے سٹور پہ ایک ایپ اویلیبل ہوگی اس کلائیٹ ڈی بی ریڈر اس کلائیٹ ریڈر میں ہوتا ہے اس کو ایک قسم کا view یا visualize آپ کر سکتے ٹھیک ہے فر ایپ میں اس اپنے ایمیلیٹر میں گیا اس ایپ میں آپ نے کہا پہ جانا ہے پرائیویٹ فرم ایپ ایپ اپ اپ کے فون پہ نہیں چلے گی یاد رکھ نا ٹھیک کیوں نہیں چلے گی اس کا آنسر ہے آپ میں سے کتنی روٹیڈ فون کا پتہ ہے روٹیڈ فون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں اس روٹ ایکٹری ان لوگ کی یہ آسان الفاظ میں آپ مبائل فون کے ساتھ کوئی بھی پنگا لے سکتے سمپل سا ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس مبائل فون جیسے پلوز 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 نہیں ہوتا اگزیکٹل اگزیکٹل تو آپ اپنے فون کے ساتھ کوئی بھی ایکشن کوئی کرنا کچھ ڈیفل 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 کچھ ڈیفل ہو جاتے ہیں روٹ کرنے کوئی بھی فون کے ساتھ کچھ بھی آپ کر سکتے روٹ یہ مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن روٹ کیسے ہوگا یہ چھوڑ دو یہ کام نہیں ہے یہ کام کام ٹھیک ہے سار آپ کو پتا ہے آپ بتا نہیں رہے میں کبھی نہیں کیا وہ پڑا لمبا چھوڑا کام ہوتا ہے ٹھیک ارڈوٹ پہ جاؤ وہ کار دیں گے ہاں یہ دیکھا نا اسے واپس آتے ہیں اپنے میرین ٹاپک پہ پہ پلے سٹور پہ میں نے کلک کیا اب یہ ساری اس کی ڈیٹا پیسیز ہیں یہ پلے سٹور نے اتنی زیادہ ڈیٹا پیسز مینج کی ہوئی ہیں کسی ایک ڈیٹا بیس کو موپن کرتا ہوں تو اس کند یہ ڈیبل ڈیٹا ایک نام اٹ اٹ ڈیٹ میں جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیٹا یہ ہمارے پرس اپلیکیشن ہے یہ اس کے اندر آٹ آپ ڈیٹ کے نام سے ڈی بی پڑھ ہے اس کے دو ڈی ٹیبل Preis پڑھ کرے پہ ڈی ٹیبل پہ کلک کیا تو تو یہ کی کولمز اور روز کی فارم میں آپ کو بس ڈیٹا کیا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ جو اپلیکیشن ہے یہ صرف آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا ٹیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیبل کریٹ ہوئی ہے کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں ڈی بی کریٹ ہوئی ہے کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا انسرٹ ہوا ہے کہ نہیں ہو ٹھیک ہے اچھا میں فرنٹرن میں سیمپل سا یوں ہی بنا لیتا ہوں زیادہ لمبا چھوڑا کام نہیں کر رکھتے سم نے یہاں پہ لیا دو ایڈی ٹیسٹ لے لی ٹھیک ہے ایک میں نے لے لیا اینٹر بک نیام بکس کا ریٹس ٹیپ کرنے گے اینٹر بک نیم دوسرے میں لے لیا اینٹر بک پرائز ٹھیک ہو گیا اس کی کی رکھلی میں نے نیم اور اس کی کی رکھلی میں نے پرائز ٹھیک ہے اس کے بعد سمپلی ایک بٹن لے لیتا ہوں ہوں سیف ڈیٹا ڈی بی کے نام سے سیف ڈیٹا ڈی بی اور یہاں پہ ڈی بی کے نام سے ایک فنکشن میں کیا کرتا ہوں کریٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر میں نے کیا سٹرین این ایس ایک پہلے وہ کریٹ کر لیں ہم نے آئیٹی نیم دییا اور پرائز اوکی جی ایڈی ٹھیکس ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ لے لیا نیم اور یہاں پہ لے لیا نیم ٹھیکس ٹھیکس یہاں تک کام ہو گیا اس کے بعد میں شکل بٹن بن گے ایڈی ٹھیکس بان گی فائنڈ بی آئی ڈی ہو گیا یہاں پہ میں نے کیا نیم ڈاٹ get text دوٹ to string سیمپلی میں نے نیم مسئلہ ہے وہ نا سبھی آپ کی لیٹ آ جاتی ہے اور یہ اپڈائی لے جی ہمیں دیتا سیف کرنا بکس کا ٹھیک ہے تو پہلے ہم تھوڑا سا موڈل بگرہ سٹرکچر اس کا تیار کر لیتی ہیں ایدھر پیر میں ایک موڈر کلا یاد رکھو یہ ہمیشہ ہمیں کلاس چاہیے ہوگی یہ موڈر کلاس ہے میں نے لس میں بتایا تھا اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں سیٹرز گیٹرز اور کنسٹرکٹر یاد ہے سب کو کہ نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میں بک کر رہا ہے اس میں تین پروپٹیز ہیں انٹ بک کی آئی دی پھر میں نے لیا سٹرنگ بک کا نیم کاما اور بک کی پرائز تین پروپٹیز دیتا ٹھیک ہے پھر کنسٹرکٹ کی میں نے ایک بتائی تھی کیا تھی بڑا آلٹ انسٹ لے جی یہ آلٹ انسٹ کیا تو یہ آپ کا کنسٹرکٹر آ گیا پھر آلٹ انسٹ کیا تو یہ آپ کے پاس سٹر اور گیٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ موڑا کلاس تھا یہ در کیا پہ سٹر اور گیٹر سٹر اور گیٹر گیٹر آپ کو بس جیٹا گیٹ کرنے کے لیے سٹر آپ کا دیٹا اوورائیٹ کرنے کے لیے سمپل فنکشنز ہے ایک دیٹا سیٹ کر رہا اور ایک دیٹا اوورائیٹ کر گیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اب اپنا مین کام ڈیٹا بیس میں ٹھیک ہے تو اپنے کلاس جس سے ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کا نام ہے اسکلائٹ اوپن ہیلپر ہم جس کلاس سے ایکسٹینڈ کریں گے اس کو کیا نام دیں گے اسکلائٹ اوپن ہیلپر کے نام سے ٹھیک ہے لے جی آل پلس اینٹر کیا یہ ایمپلیمنٹ میتھرز یہ دو فنکشنز آپ نے لے رہے ہیں ابھی بھی ایرر آ رہا ہے تو ایک آپ کو کنسٹرکٹر چاہیے ہیں تو تین چیزیں ضروری ہیں کون کونسی ایک کنسٹرکٹر ہے ایک آن کریٹ کا فنکشن ہے اور تیسرا مار پاس کے آ رہا ہے آن اپگریٹ کا فنکشن آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک آن کریٹ کا فنکشن ہے ایک اپگریٹ کا اور تیسرا مار پاس کنسٹرکٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیتے ہیں کنسٹرکٹر کیوں ضروری ہے سب سے پہلے دیتے ہیں کنسٹرکٹر کیوں ضروری ہے تو آپ لوگ بتاہیے سوپر کا مطلب کیا ہوتا ہے سوپر کیا کام کرتا ہے پیرنٹ کلاسی کنسٹرکٹر کو کال کرتا ہے ٹھیک ہوگیا پیرنٹ کون ہے مین ایکٹیوٹی سر ایکٹیوٹیٹی کہاں سے آگی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سووو پہب سے پہلا کام ہے How to create a database سب سے پہلا کام ہے لے جی آپ کی سردد نہیں ہے آپ کی headache نہیں ہے آپ نے اس کا constructor call کرنا ہے یعنی Super کے اندر وہ سارا code لکھا ہوا that's it Super کے اندر سارا کا سارا code لکھا ہوا ہے How to create a database just آپ نے Super call یہ پوائنٹ سمجھا ہے DB create کس طرح کرنی ہے آپ کا سردد نہیں ہے صرف آپ نے Super کے اندر parameters دینے ہیں جیسے اس کا object بنا ہوگیا آپ کی database automatically پہلے سے create ہو جائے گی یہ پوائنٹ سمجھا ہے سر اس میں اپنی مرضی کی database لکھنا سکتے ہیں ابھی parameters میں اس کو customize کرتے ہیں اپنی مرضی کا data exactly اپنی مرضی کا نام وغیرہ version وغیرہ وہ کر سکتے ہیں جس کے parameters اگر دیکھیں پہلا parameter context آگیا ٹھیک ہے صرف یہاں پہ چاہیے ہوگا context جیسے میں یہاں پہ object بنا ہوں main activity میں context کیا ہوتا بھلا ہم نے بڑی اچھی تنا دیکھا تھا send کرنا mydb db is equal to new db new db آپ نے وہ send کرنا ہے sorry mydb وقار Michael آؤ ہے آپ چیٹ کر سکتے ہو نہیں کسی کو نہیں بلوک کیا ہو okay دیکھو mydb یہاں پہ context کس طرح پاس ہوگا جی بتاو میں نے ڈیوٹی ساتھی یہ بڑی دفعہ کام کیا تو لو جس سوپر کو پہلا parameter چاہیے context context مل گیا یہاں سے کہ نہیں is that clear یہ context مل گیا دوسرا parameter name name میں نے رکھ لیا books book database name میں نے کیا رکھتا ہوں یہ name آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں name آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وقار میں نے allow کیا ہوا آپ کو جب دوبارہ join کرنا ٹھیک ہے پہلا parameter context آ گیا دوسرا parameter database کا نام آ گیا تیسرا parameter cursor factory کے نام سے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ customized کیوریز کے لیے use ہوتا ہے آنکھ ہی چاہ کے ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیوریز کیا searching یا آپ نے اپنی مرضی کا data fetch کس طرح سے کر رہا ہے ٹھیک ہے فیکٹری مہر پاس null ہوگا اور by default version یا starting version آپ کا one ٹھیک ہے that's it اتنا سا آپ لوگ انہیں کام کرنا ہے آپ کی database create ہوگی یہ point سمجھ ہے صرف اتنا سا آپ نے کام کرنا database کی آگے create ہوگی صرف object بنائیں context سے پاس کر دیں اور super کے اندر جو آپ نے ڈی بی کا نام رکھنا ہے وہ آپ as a string کیا کر دیں گے پاس کر دیں گے ٹھیک ہے database create کرنی سمجھا ہے یہ سب کو یہاں تک ہوگیا ہمارا کام ٹھیک ہے اب ہاتے ہاں onCreate onCreate اچھا بل گئے آپ ہمارے کمنٹس بھی لکھتے تھا constructor use ہوتا ہے to create database ٹھیک ہے onCreate use ہوتا ہے to create tables ایک ٹیبل ہوتا ہے multiple tables on upgrade use ہوتا to make changes in database ٹھیک ہے یہ تین آپ کے پاس overhead functions استعمال ہوں گے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے پھر اس class کا object کے ثورہ ہم کیا کرتے ہیں functions کو call کرتے ہیں تو ہمارے پاس اسکلائے database کے نام سے class ہے اور اس کا object ڈھا رہا ہے اس کے اندر اسکلائے database.exeqsql یہ ایک predefined function پڑھا ہے جس کے اندر ہم table creation کی query لکھیں گے اس کے اندر ہم کیا کریں گے table creation کی query لکھا کریں گے ٹھیک ہے query test کرنے کے کافی طریقے ہیں ایک بہت آسان سا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں مار پر sql fidel کے نام سے website available جو کہ test کر کے بتاتی ہے کیا آپ کی SQL کی query ٹھیک ہے یا نہیں online website یہ صرف key values کوئی letter غلط آگئے ہیں spelling mistake ہوگئے کوئی spacex پر آگئے وہ چیز بتاتی ہے ٹھیک ہے نے جی SQL میں کس طرح کام ہے سب سے پہلے keyword ہوگا create ٹھیک ہے اس کے بعد use کریں گے table اور اس کے بعد آئے گا tables کا create table table ٹھیک ہے SQL کا syntax سب سے پہلے لکھنا create پھر لکھنا table اور پھر لکھنا table نام ٹھیک ہے لیکن پوچھ میں آپ کے پاس کیا آتا ہے column اور column کی data ڈیسے پہلا column اور اس کو بھی لے لیا میں نے text سیمپل سی کیوری بن گیا table creation سیمپل احسان ہے اگر آپ پریکٹس بھی جا کے کیجئے گا create table table name آ گیا سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد column first column name space data type second column name data type third column name data type fourth column name data type جتنے بھی columns ہوں گے comma separated آپ put کرتے جاؤ گا یہ پوائنٹ سمجھا ہے سب کو جس طرح اس میں اگر اسکول پہ کرتے ہیں اس میں اگر اسکول پہ کرتے ہیں اس میں اگر اسکول پہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ویلی بھی ڈیفائن کرتے ہیں کتنے نمبر تک انٹیجر ہوگا وہ اس پہ نہیں کریں گے کتنے نمبر تک مطلب اگر آئی ڈی ہے تو سر اگر پانچ رکھ دی تو وہ پانچ نہ پڑتا کی آئی ڈی ہو سکتی اس سے اگر اگر چھے نمبر لگیں گے تو وہ آلاوی نہیں کرے گا جو 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 وہ سارے ایک سارے چیزیں آپ ادھر کر سکتے ہیں بالکل جی سر چھیک ہے اسکول کو بالکل بیسک رکھتے ہیں تاکہ بکس آپ کو بھی تھوڑا سا آئی ڈی آ رہے ایک چیز یہاں پہ ضروری کرنی ہے آپ کو میرے خیال سے آئی ڈیا ہوگا اس چیز کا پرائیمری کی پتا آگے نہیں جی سر کیا ہوتی ہے بھلا بتاؤ ذرا یہ سر آئی ڈی کو یونیک کر دیکھ اگر پلیکس بلکل ٹھیک تو پرائیمری کی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جیسے اگر ناترہ کا ڈیٹا اس میں سین آئی سی پرائیمری کی ہے جی میل کا ڈیٹا ہے تو پرائیمری کی کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ وہ یونیک ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتے اور اگر آپ پرائیمری کی انسرٹ نہیں کرتے تو وہ آتمیٹیکلی 1 2 3 4 5 انٹیجر ہو تو کیا کرتا ہے اینٹر کرتا جاتا ہے یہاں تک پوائنٹ سمجھا ہے سب کو اب اس ویب سیٹ کا جو مین فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے گلتی سے میرے سے ایک سپیس مس ہو گیا ٹھیک ہے بیل سکیما کیا لے جی ایرر آگیا وہ کہا رہا جی بریس لائن کے لئے بریکٹ کے پاس ایرر ہے ٹھیک ہے تو یعنی کوئی بھی آپ مستیک گلتی سے کرتے ہیں تو وہ ٹیکس میں ڈبل ایکس لکھ دیا ٹھیک ہے پھر ایرر دے دے گا اسے پتہ نہیں چلے گئے ٹی ڈبل ایکس ٹی کیا ہے چھوٹو چھوٹو جو اسکل کے ایررز ہیں یہ ویب سیٹ آپ کو ہیلتھ کر دے گی اگر یہ گرین کلر میں آگیا اس کا مطلب کیوری بلکل ٹھیک آ لیا کیوری یہاں سے میں نے کوپی کی اپنے پروجیکٹ میں آیا سٹرنگ اور یہاں پر میں نے دیکھ لیا کیوری ایک لیکٹ فریبل بنا لیں گے آپ یہاں پر سٹرنگ پٹ کر سکتے ہیں یہ کیوری آگیا یہ ہمارے پاس ٹیبل کریٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا کام ہو گیا آپ پر ٹیبل کریٹ ہو گیا یہاں تک لیر ہو گیا سب کو اب ہم ایک فنکشن بناتے ہیں انسرٹ بک آج ہم صرف انسرٹ کا کام کرتے ہیں باقی سارا ہم نیکس لاس میں کریں انسرٹ بک کے نام صرف فنکشن بنا ہے اور ادھر ہم دو پیرامیٹرز لے لیں گے ایک لیا بک کا نام اور یہ کیا ہوگا بھلا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کیا ڈی بی ڈوٹ انسرٹ کا فنکشن کال کیا ہم پر این کاما بی یہ ہم نے ویلیو سینٹر ٹھیک ہے یہ سمپل سمجھ جاتا ہے فرنٹ اینڈ میں میں نے یہاں پر بک کا نام دیا بک کی پرائز تھی جیسے سیوکے بٹن پر کلک کیا یہ فنکشن کال کیا تو N اور P یہاں پر جا کر سیو اب ہم دیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس میں آپ نے ڈیٹا ایٹر کیس طرح کرنا ہے ڈیٹا بیس میں آپ نے ڈیٹا ایٹر کیس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اس کیو کے نام سے object بنایا ہے اس اکو سے ڈس ڈ اٹھٹ گیٹ رائٹیابیل ڈیٹا بیس یہاں پہ دو اپشن ہوتی ہیں this.get readable database this.get writable database یہ دو اپشن read write کا تو سب کو پتا ہے جب صرف data search کرنا ہو یا study read کرنا ہو تو اس کے لیے readable database data add کرنا ہے remove کرنا ہے update کرنا ہے تو اس کے لیے read write جس طرح windows میں ہوتا ہے اب ہم نے کرنا ہے یہاں پہ ایک class create کرنی ہے content values کے نام سے ہم نے class create کی کس نام سے content values اب content values کیا ہوتا ہے یہ آپ نے اچھی طرح understand کرنا ہے content values ایک class ہے جو کہ آپ کا data save کرتی ہے key value pairs again یاد رکھیں content values ایک class آ رہی ہے جو کہ آپ کا data save کرے گی کس format میں key value اب key value پہ تو اچھی طرح آ گیا سمجھ کے نہیں جی guys تو میں نے کیا cv.put key رکھی میں نے exactly جو آپ کا column name آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی value رکھ لی جو user نے name enter کیا تھا name ٹھیک ہے میں نے کیا cv.put اور یہاں پہ رکھ لی key میں نے پاس price ٹھیک ہے اور اس کی value ام نے رکھ لی price ٹھیک ہے ابھی یہ جس میں بتاتا ہوں کہ insert کس طرح کام کرتا پھر آپ کا content values کا کام سمجھ جائے ٹھیک ہے sqa.insert کا function call کیا پہلا parameter کوئی بھی query perform کرتے ہو نا پہلا parameter آتا ہے table name ٹھیک ہے پہلا parameter ہمیشہ آپ کے پاس کیا آتا ہے table name ٹھیک ہے دوسرا parameter آتا ہے اچھا دوسرا parameter ایک ہوتا ہے null column hack ٹھیک ہے اس کو اب بھی آپ skip کریں main ہم focus کرتے ہیں آپ content values ٹھیک ہے null آگیا cv اب یہ دیکھیں content values insert کس طرح سے connected ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس دو key value pairs پڑے آپ لوگ بتائیں keys کیا کیا ہیں name اور price اور data کیا کیا ہوگا جو ان سا user یہ پر enter کر گا یہ سمجھ میں اب db insert کس طرح سے کام کرتا ہے db insert دیکھتا ہے مجھے key ملی ہے name کے نام سے اور میرے پاس exactly column پڑا name یہ دونوں بالکل same آگے کے نہیں name اور name ٹھیک ہے تو یہاں سے data اٹھا کے اس column میں add کر یہ ہو گیا اس کو پھر دیکھا میرے پاس کیا ہے price اور یہاں پہ column name bada price تو price کے column میں جا کر میں نے کیا کیا user نے price enter کی تو add کر دیا تو یہ code کیا کرے گا data insert code آپ پاس کیا کام کرے گا data insert کر گا id insert نہیں کی خود بخود کر دے exactly id primary کی کا یہ فائدہ کہ وہ خود بخود 1 2 3 4 values کا insert کر دیا پائنٹ سمجھ آگے سب کو اس میں ایک اور آپ کو فائدہ ہے یہ جب function ہے نا یہ آپ long variable return کرتا insert کا function کرتا long variable return کرتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی value minus 1 آتی ہے تو اس کا مطلب کوئی error آگیا اس طرح if L double equal to minus 1 اس کا مطلب کوئی نہ کوئی error آگیا ایلز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس data successfully enter ہو جگا insert hikuri آپ long variable دیتی ہے اگر minus 1 ہے تو اس کا data insert نہیں ہوا اور اگر آپ کے پاس 1 آگیا data not inserted اور ایلز میں آگیا data insert اگر یہ آپ کوئی پریبل help کر رہے کہ آپ تو اس کروا سکسیس ہوئے نہیں اب یہاں پہ ایک پرابلم میں کانٹیکس نہیں ہے آپ لوگ نے بتانا جی آخری کام کانٹیکس کس طرح آئے گا کانٹیکس کس ٹرکٹر میں پڑھا ہو ہے لیکن مجھے یاں پھئی فنکشن میں چاہیے کیسے آئے گا کام ٹرکٹر بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ٹرکٹر کانٹیکس نام سیک ایک آبجیک بنائیا c is equal to کون ٹیک ہے شکر رہی آتا ہے Local object کو آپ نی global لی یہ یہ آگیا اور یہاں پر بھی ص ٹھیک ہو گیا؟ لے جیسے رن کرتے ہیں رن کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شو کرنے کے ساتھ ہم آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتاؤں گا کہ انسرٹ کی کیوری کس طرح سے کام کرتی ہے لے جیسے ہم ایک دفعہ کرتے ہیں رن اس کو ہم نے کلوز کیا اس کو دوبارہ اوپن کریں گے اور پیش اچھا سر وہ جو آپ نے دیا وہ کمپیوٹر پر تو چلے گا جی جی بلکل یہ نوکس نوکس ایمیلیٹر پر چلے گی باقی ایمیلیٹر شاید روٹیڈ نہ ہو نوکس روٹیڈ ہے نوکس روٹیڈ ہے بلکل اوکے بک نیم میں نے رینڈم لی رکھ لیا بک کے نام سے پرائیس میں نے رکھ لی نائن ہنڈرڈ جیسے سیفے کلک کیا میسیج آگیا ڈیٹا انسرٹ ٹھیک ہے اب دیکھنے میں دوبارہ دکھاتا ہوں ڈیٹا ہم کس طرح ویجولائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پرائیوٹ فروم اپس ٹھیک ہے اب دیکھو ہماری اپ تھی کس نام سمنا ہے ڈیٹا بیس کے نام سے ڈیٹا بیس کے نام سے آگی ہماری اپکلکیشن ایسی ہی ہے یہ دیکھو اس کے اندر ڈیٹا بیس کریٹ ہوگی نہیں بک ٹیٹا بیس اس کو اپن کریں یہ جی ٹیبل کریٹ ہو گیا بک کے نام سے اس کو اپن کیا لہ جی ہے میرا ڈیٹا آگیا اب یہ پوائنٹ یہاں سے انسرٹ کی کیوں رہی سمجھ آئیے کہ نہیں انسرٹ میں دوبارہ انسرٹ نے دیکھا میرے پاس سے کی آب لگ بتاتے جو میں جلدی دے پوچھتا ہوں انسرٹ میں دیکھا میرے پاس سے کی پڑی ہے یہاں پہ میرا ماوس ہے کس نام سے name اور یہاں پہ column پڑھا ہے کس نام سے name تو اس نے یہ جو value user نے name enter کی تو اس کو اٹھا کر کیا کیا یہاں پہ put کر دیا ٹھیک ہو گیا پھر اس نے دیکھا کی پڑی ہے price یہاں پہ column پڑھا ہے price دونوں بالکل equal ہوئے یہ price کی value اٹھا کر اس نے یہاں پہ کیا کر دی put کر دی ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ پھر اس سے run کر کے چیک کرتے ہیں دو تین اور records enter کرتے ہیں اس کا نام میں نے رکھ لیا book کا نام پیٹر کے نام سے اور value میں نے یہاں پہ دی لی 800 یہ data enter ہو گیا ٹھیک ہے ایک اور book میں نے لے لی bio کے نام سے یہ values کے میں نے رکھ لی 500 ٹھیک ہے data save ہو گیا دوبارہ جاتے ہوں اس application میں ہماری یہاں پہ private form apps ٹھیک ہے اب دوبارہ اس ڈی بی میں گئے یہ لے جی اوہ سوری یہ book database books میں گئے تو یہ آپ کے سارے report ہیں یہاں تک سمجھ آ گیا ہی سب کو ڈی والا ڈیفرینٹ ہے exactly تو اس سے اسے پروبلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہی میں فائدہ ہے primary key کا primary key آپ کو duplicate data نہیں پچاس enter کی اگلے کا 51 ہو جائے گا simple as that clear ہوگے سب کو یا سر پھلال آج کا اتنے باکیزار database پہ دماغ next class میں کپائیں گے live میں ٹھیک ہے ڈی 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 ڈی